السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دے یہ جو ہم سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس لفظوں کو ہمارے دلوں پر رکھ دے تاکہ اس کے ذریعے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو سب سے پہلے ہم اپنے اس چیز کو قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں سیکھنے سکھانے میں ایک دعا پڑھیں گے کہ اللہ پاک جنہاں اس کے لئے ہمارا سینہ کھول دے ربی شروح لی اس قدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی یا فتاح یا فتاح یا فتاح نحمدون صلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم یہ آیت ایسی ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس آیت کے ذریعے ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہا گئے ہیں انما المؤمنون ان کے اے مؤمنوں کیا تم جب اللہ کا ذکر تمہارے سامنے کیا جاتا ہے وجلت قلوب ان کے تمہارے دل کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں تمہارے دلوں پر کیا گزر رہی ہوتی ہے تو جب ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں یا قرآن پاک کی آیت کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کیا ہم قرآن پاک دلوں پر لینا چاہتے ہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہو رہا ہے کیا ہم واقعی قرآن پاک اور صحیح معنیوں میں جو اللہ کا ذکر ہے اس کو سنتے ہیں تو ان کا جو انا یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے دل پر لے کر کیا چیز محسوس کر رہے ہیں ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے یا ہم غم میں ڈوب دے چلے جا رہے ہیں کہ اس قرآن کا اثر ہمارے دلوں پر کیا ہوتا ہے جو انسان قرآن پاک کو صحیح معنیوں میں اپنے دل پر لیتا ہے تو کیا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو لوگ جو ہے نا ان کا پتہ کرنے آتے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا کیا نہیں آج کا دور سے جو بیمار ہو جاتا ہے تو انسان پتہ کرنے جاتا ہے تو ایسے پہلے دور میں جو آج کر ہم صرف ایک آرزی سنتے ہیں ہم دل سے نہیں سنتے ہم آرزی سنتے ہیں ہمارے پاس قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے ہم اکثر باتوں میں مشغول ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کیا قرآن پاک چل رہا ہے صرف ایک وہ ریکارڈنگز ہوتی ہے یا پھر صرف ایک وہ تلاوت ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے اور ہم اپنے قام میں مصروف ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم جو آیت چل رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے اس کے معنی کیا ہیں اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہا ہے وہ تو صرف ایک سن رہے ہیں ہم ہم وہ صرف کانوں سے سن رہے ہیں ہم اس کو دل پر نہیں لے رہے تو قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو ہم سن رہے ہیں تو ہم نے اس کو اپنے دل پر بھی لینا ہے ان کے لفظوں کو سمجھنا ہے ان کے معنوں کو سمجھنا ہے اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو سمجھنا ہے تو حقیقی مومین اور مسلمان وہ ہے جو آیات کو سن کر دھر جاتا ہے ان کا اہمان کیا وہ اس سے بہترین ہوتا ہے اخلاق بہترین ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے کہ میرا دل بدل رہا ہے جب آیت کو سنتے تو سمجھتا ہے کہ واقعی یہ قرآن پاک جو ہے وہ میرے دل پر لگ رہا ہے میرا دل اسے بدل رہا ہے تو جب قرآن پاک کی تلاوت ہو یا سن رہے ہو تو ان کے لفظوں پر غور کر اسی لئے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ یہاں پر سے فکر یہ دور قرآن کا کورس ہے اس میں آپ کا مکمل ترجمہ نہیں بتایا جائے گا یا مکمل تفسیر نہیں خلاصہ ہے یہ ٹھیک ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا اتنا اہم ہے کہ جب ہمارے سامنے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو ہم بینہ کچھ کہے اس کے لفظوں پر غور کر تو ہم سمجھ جائے گے کہ ہاں اللہ پاک ہم سے یہ فرما رہا ہے تو اگر وہ عذاب کیا ہے تو آیت آئے گی تو ہماری روح کام چاہے گی اگر وہ جنت کی نوید آئے گی تو ہماری خوشی ہمارے چہروں سے نمائع ہوگی تو کیا ہم جو ہے نا اپنے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں نے دور قرآن کے ساتھ کیا ترجمہ تفسیر کا قرآن پاک کا کورس پی کرنا ہے کہ اللہ پاک ہم سے کیا کرے ہیں ہمیں معلوم ہو کہ ایک ایک لفظ کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے تو سورہ فاتحہ سے ہم قرآن پاک کا افتتا ہو رہا ہے تو پہلے تو اس کی حضیلت کیا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے اس صورت میں کیا فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے ایک آدمی اترا تو آپ نے کہا کہ میں آپ کو قرآن پاک کا افضل حصہ بتاؤں تو آپ نے فرمایا کہ جو نا رب العالمین کے سورہ فاتحہ کی ترابت کی اس صورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے ام سبع مسانی بھی کہا جاتا ہے اور جو نا اس صورت کو ام شفاع یعنی کہ شفاع یا افتتا صورت بھی کہا جاتا ہے اس کے کئی نام ہیں سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناماز یعنی کہ سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے نس صورت یعنی کہ آدھی صورت میرے لئے ہیں اور نس صورت یعنی کہ آدھی صورت میرے بندے کے لئے ہیں اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی میری سنہ بیان کی اور جب بندہ کہتا ہے مالکی اومد دین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یہ شروع کی تین آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سنہ اور بزرگی بیان کی گئی ہے اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین کہ میرے بندہ نے میری بزرگی بیان کی یہ تیسری آیت ہی اور جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشتریق ہے ایک چیز ہوتی ہے نا ہم کہہ دیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہماری ایک بہن لے لو بہن ہے نا اگر وہ دونوں بہنیں ایک چیز شیئر کرتی ہیں کبھی میں نے پہن لی کبھی تم نے پہن لی ایک چیز ہوتی ہے کبھی میں نے لے لی کبھی تم نے لے لی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشتریق ہے کیونکہ اس میں ایک پہلو میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کا ہے دوسرا پہلو جو ہے وہ بندے کی دعا اور درخواست کا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدین السیغوات المستقیم آخر تک سیغوات اللذین نعمت علیہم غیر المغضوبی علیہم والغالی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی یعنی کہ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ تھا کہ یہ قرآن پاک کی پہلی جو سورت ہے یہ اس کا فائدہ یہ اس کو شیفہ جو امی شیفہ ان کے کہا شیفہ یہ جو بیمار ہوتے ہیں اگر کوئی بیمار ہے اس کو کوئی علاج نہیں ہے تو کیا وہ سورہ فاتحہ سات دفعہ پڑھ کر اس پر پھونگ دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے ذریعے سے اس پر جو اینا تنگدستی لاتے ہیں اس پر جو اینا صحت یابی لے کر آتے ہیں دنیا کا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں اس کے ذریعے سے شیفہ دی جو کچھ ہم نے مانگا ہمیں وہ سب عطا کیا تو اخروفی فائدہ اس سے یہ حاصل ہے کہ اب بندہ جتنا جس طریقے سے اس سورت کو پڑھ کر مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی دیں گے اب یہ انسان پر یا ہم پر depend کرتا ہے کہ ہم کتنا اور کیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں رب العالمین کے انسان کو ہدایت مل جاتی ہے ان کے کیا رب العالمین پالنے والا ہے رب العالمین کے رب پالنے والا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس کے ذریعے سے رب کے معنی اصل جیسے نہ تربیت میں لئے جاتے ہیں کہ رب کے لوگوں میں میں جوی200 تربیت اور پرولش کرنے والے ہیں تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مسالے کرایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے تو یہ لفظ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لئے بخصوص ہے کسی مخلوق کو بدون اضافت کے رب کہنا جائز نہیں ہے رب کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے عالمین عالم کی جمعہ ہے جس میں دنیا کی تمام اجناع آسمان چاند سورت ستارے ہوا فضا بجلی کی چمک بارش فرشتے جنات اور اس کے تمام مخلوقات ہیوانات انسان نباتات جمادات سب ہی داخل ہیں تو اس لئے رب العالمین کے معنی کیا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام جناسے کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ جیسے یہ ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں اس کے نظام شمسی و قمری و برقوبارہ اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا مشاہدہ کرتے ہیں یہ سارا ایک ہی عالم ہو عالم ہو اور اس جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہو یعنی کہ دوسرے جہان ہو تو اس جہان سے باہر کی خلا میں موجود ہیں ان کے کہ یہ تمام جہان جو ان سب کا پالنے والا کون ہے ان سب کا پالنے والا صرف وہ ایک رب ہے کون ہے وہ صرف ایک رب ہے کہ وہ چلا رہا ہے دنیا کو وہ فرشتوں کو چلا رہا ہے وہ جنات کو وہ انسانوں کو وہ ہر چیز کو وہ چاہے بجلی ہے بارش ہے بجلی کی چمک ہے کڑک ہے بادل کی گرج ہے جو ہے نظام شمسی و قمری ان کے سورج ستارے جو کچھ بھی ہے سب کو کیا وہ چلا رہا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اکیلہ اس دنیا کو پال رہا ہے اس دنیا کی تربیت کر رہا ہے اس دنیا کو چلا رہا ہے لیکن ساتھ میں اس کو کیا حکم دے رہا ہے کہ بھئی تم نے یہ دو راستے ہیں امنیکی کا برائی کا دونوں میں سے اگر ایک پر چلو گے تو تمہارے لیے یہ ہے اگر دوسرے پر چلو گے تو تمہارے لیے یہ ہے ٹھیک ہے انسانوں کو بتا دی کہ بھئی تمہارے پاس یہ دو راستے ہیں اب تمہاری مرضی تم نے کدھر جانا ہے انسان کو جو ہے انسان کو ہدایت مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو تقوی آ جاتا ہے جب انسان کو ہدایت ملے تو اس کے درمیان کیا تقوی آ جاتا ہے اور جب تقوی آ جاتا ہے تو پھر کیا وہ رزق ملتا ہے اس سے اور جب تقوی اختیار کرے گا یعنی کہ اپنے اندر تقوی لے کر آئے گا جو اس کی دنیاوی کی تمام رکاوٹیں ہیں وہ تمام کی تمام کے ختم ہو جائیں گی اور اللہ پاک اسے رزق وہاں سے دے گا جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا صرف کس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا دین کو چنا اللہ کے قرآن پاک کو چنا اللہ کے حکم کو چنا تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو جب اس نے دنیا چھوڑ کر دین کی طرف آیا تو اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ اس کی دنیا بھی بنا دی اب دیکھیں کچھ اتنے ہی انسان ایسے ہوں گے جو دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں لیکن پریشانے حال ہیں انسا کوئی مسئلہ نہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جب وہ سب کام دنیا کے چھوڑ کر تھکھار کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ بس اب میرا اس دنیا سے میں تھک چکا ہوں یا تھک چکی ہوں تو آپ ہی مجھے راستہ دکھائیے تو اللہ پاک کی طرف وہ رجوع کرتا ہے تو بس تغفار کرتا ہے تو اللہ پاک کیا ایک تو اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے دوسرا اس کو دین کی طرف لے آتے ہیں تیسرا جو ہے اس کی دین کے ساتھ اس کی دنیا کے تمام مشکلیں تمام رکاوٹیں کے اس کی ختم ہو جاتی ہیں تو انسان جو ہے انسان تو ایسا ہے کہ وہ دنیا کا رزق جمع کرنے میں لگا ہوا ہے لیکن کیا وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر وہ تقویہ اختیار کرے گا تو اس کو رزق ایسی جگہ سے ملے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اگر ہم اپنی دین کو سواریں گے اپنی غلطیوں کو صداریں گے اپنی عمال کی غلطیوں کی فکر کریں گے اپنے گناہوں کی فکر کریں گے تو کیا ہے ہم ان کے دین کو ہی سوارنے ہیں اپنے عمال کی فکر کریں یا اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گئے یا مجھ سے جو نا میں اس گناہ سے بچ جاؤں گا میں اس گناہ سے بچ جاؤں میں یہ نہ کروں وہ نہ کروں تو کیا ہے تو ہم اس فکر میں اگر ہم رہیں گے کہ اگر میں ایک قدم بھی چلتی ہوں کہ میں یہ سوچوں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں اللہ کو راضی کرنا ہے ہم نے لوگوں کو راضی نہیں کرنا اللہ کو راضی کریں گے تو لوگ خود بخود راضی ہو جائیں گے ہم دین کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو دنیا ہماری طرف دو قدم بڑھائیں گے اگر دین کی طرف آئیں گے تو دنیا ہماری اب کوئی ایسا ہے کہ دنیا کا بڑا بادشاہ ہے اس کی اتنی عزت نہیں ہوتی ہوگی لوگ سامنے بہت کرتے ہیں لیکن جو ہے نا اگر وہ دین میں ہے اگر دین میں کوئی گھر بیٹھ کر بھی کیا کوئی بات کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی دنیا والوں سے دو گناہ زیادہ عزت ہوگی یہ اللہ پاک کی طرف سے ہر مسلمان کے لیے ایک تحفہ ہی ہے کہ جب وہ دین میں لگ جاتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے اس لیے نہیں کہ وہ اگر وہ دنیا کے پیچھے لگے گا تو تو اس کا دین بھی جائے گا دنیا بھی جائے گی کہ کیا دین کے پیچھے لگو دین کے پیچھے لگو دنیا تمہارے پیچھے خود لگ جائے گی اگر اللہ راضی ہے نا تو دنیا میں سب راضی ہے اور ہم آجزی سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ احرین السرات المستقیم کہ کیا یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا کس پر چلا ہمیں سیدھے راستے پر چلا ایسے راستے پر یہ اگلی ہی آہت میں بتایا گیا کہ ایسے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا اور نہ کہ ایسے راستے پر جن پر جو لوگ گھمرا ہوئے اس راستے پر اللہ تعالی نے دو راستے بتا دیئے کہ یہ کرنا ہے کہ یہ راستے بتا دیئے کہ دو ہیں اگر نیکی کا کام کرو گے تو یہ راستہ ہے اگر برائی کا کام کرو گے تو یہ راستہ ہے تو سیدھا راستہ کیا ہے سیدھا راستہ یہ ہے کہ اب اگر ہم مثال کے طور پر دنیا میں ہم چل رہے ہیں کہ کوئی بتا دے بھائی یہ تمہارا ایک راستہ ہے یہ دوسرا تمہارا راستہ ہے اگر تمہیں اس پر چلو گے تو تمہیں یہ ملے گا اگر اس پر چلو گا تو تمہیں اس سے کم ملے گا تو ہماری یہی کوشش ہوگی نا کہ ہم اس پر چلیں یہاں پر ہمیں زیادہ ملے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اگر تمہیں اس پر جاؤ گا تمہیں جنت ملے گی اگر یہ دوسرا راستہ ہے اس پر جاؤ گا تمہیں دوزخ ملے گی اب یہ انسان ہے کہ وہ شیطان کے پیچھے لگے یا وہ نبی کے اصولوں کے پیچھے لگے تو اب ہم اتنا معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے بتا دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم جو ہے نا آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ کے لئے کیا جنت ہے اگر آپ نے یہ کرنا تو آپ کے لئے کیا ہے آپ کے لئے دوزخ ہے اب سور بکرا ہے سور بکرا تو پہلے تو یہ سورت کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک نے سب سے بڑی سورت اور بہت سے کام پر مشتمل جائنا وہ یہ سورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور بکرا کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا بابرکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے اور اہلِ بادل اس پر قابو نہیں پاسکتے یعنی کہ سور بکرا کی تلاوت کرنا انسان کے لئے برکت کا باعث بنتا ہے اور اس کا چھوڑنا انسان کے لئے کیا ندامت حسرت اور بد نصیبی کا باعث بنتا ہے تو حضرت معاویہ سے نکل کیا گیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ اہلِ باطل سے مراد جادو کر ہیں مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا کہتے ہیں کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے تو جو جادو کے بارے میں کہا جاتا ہے آج کل کہتے ہیں نا کہ پہلے زمانے میں لوگ جو تھے وہ دشمنی یہ ڈنڈوں سے یہ کیا کہتے ہیں اوزاروں سے ان چیزوں سے لڑائی لڑا کرتے تھے زبانوں سے لڑا کرتے تھے کہ سامنے جنگ جہاد کیا کرتے تھے لیکن آج کل یہ جو خفیہ لڑائی ہے کہ جب سامنے ہوتے ہیں تو ان جیسا میٹھا انسان کوئی نہیں اور پیٹ بیچھے کیا وہ یہ جادو ٹونے کر کے اس انسان کی کمر توڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک وطالہ سے کہا ہمیں اس چیز سے شر مانگنے چاہیے ہمیں اس جادو ٹونے کے شر سے محفوظ فرما کیونکہ میرے خیال سے میرا جہاں تک تجربہ ہے کہ آج کل دور میں سیونٹی میں سے ایٹی برسنٹ جو ہیں وہ گھر اس چیز میں مبتلا ہے تو کیا ہے اپنے گھروں میں روز ربکرہ کی تلاوت کریں تو اللہ تبارک وطالہ اس گھر میں جس میں اس کی تلاوت کی جائے اگر روز نہیں پڑی جاتی ایک دن پڑھ لی تو دوسرے دن کیا اس کی تلاوت لگائیں لیکن اس کو غور سے سنیں بیٹھ کر ٹھیک ہے یعنی تلاوت چل رہی ہے اور آپ ہم رہے ہیں گھر میں کام کر رہے ہیں ایسا نہیں تو تلاوت لگائیں تو اس کو غور سے سنیں کہ اللہ تبارک وطالہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں جس گھر میں سور بکرہ کی تلاوت ہو یا کی جائے یا سنی جائے تو اس خرص سے شیطان بھی دور باگ جاتا ہے تو ایک اور عبایت میں اس کی فضیلت میں آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سور بکرہ کی دس آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا ٹھیک ہے سور بکرہ کی دس آیتیں آپ نے منزل سنی ہوگی کہ منزل پڑھی جاتی ہے تو اس میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ جو بھی اس کو رات میں پڑھ لے تو اس کے اہل آیال کو اس رات میں کوئی آفت کوئی بیماری رنج غم وغیرہ پیش نہیں آئے گا تو خود کیا ہے اس چیز کو اس صورت کو پڑھنے کا معمول بنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمارے لئے کیا کیا رکھا ہے کیا نہیں اس صورت کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کیا ہے کہا کر شیطان بھاگ جاتا ہے ہمیں اس سے اور کیا جائے گی جب ہمارے گھر سے شیطان ہی دور رہے گا ہم خود نیکی قوم میں مبتلا ہوں گے ایسا ہی ہے نا سورہ بکرہ جو ہے نا یہ تمام سورتوں کی سب سے بڑی سورت ہے پورا قرآن پاک میں سب سے زیادہ لمبی سورت یہ ہے یہی ہے سب سے بڑی سورت تو اسی میں ہے اس میں جو ہے نا بنی اسرائیل کے بارے میں اس میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حکم نازل کیے ہیں مومنوں کے اس میں جنہ دوزہ سب کچھ جو نا اس سورت میں بتا دیا گیا ہے کہ اس میں ایسے کیا ہے کہ پورا قرآن پاک کا خلاصہ سمجھ لیں وہ اس سورت میں موجود ہے اب ایک آیت ہے کہ کہ دوکھا دیتے ہیں وہ اللہ سے ایمان والوں سے دراصل ان کو دوکھا نہیں دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا بڑے دوکھے بعد ہے ٹھیک ہے یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی منافقین کے بارے میں ٹھیک ہے قرآن پاک یہ جو آیت ہے یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تو اس آیت نے کہا منافقین کا حال بتلایا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دوکھا دینے کا قصد رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دوکھا دے رہے ہیں کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ بن اسرائیل میں جنہیں ایک قوم ایسی تھی کہ وہ منافق تھی کہ جب وہ مومن کے ساتھ ملتے تو وہ ان کی اتنی کافروں کی بدخوئیاں کرتے ان کی جو نا چوریاں کرتے کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں اور مومن کے ساتھ ایسے ہو جاتے تھے کہ جیسے وہ ان کے ساتھ کیا ہیں مخلص ہیں لیکن جیسے ہی وہ مسلمانوں سے ہٹ کر کافروں کے پاس جاتے ہیں تو مسلمانوں کی بدخوئیاں چلاکیاں بتاتے ہیں کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تو ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو منافقین کہتے ہیں تو یہ وہ خود کو سمجھ جاتے ہیں ہم کے اللہ کو دوکھا دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان ہیں کافروں کے ساتھ کافر ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کے اللہ کو دوکھا دے رہے ہو حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ہر حال سے واقف ہے تو کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی رسول یا ولی کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کے حکم میں ہے کہ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاعت شان کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرنا ایسا ہی جرم ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی جرم ہیں تو کیفے قلوب ہم مرض ان کے دلوں پر بیماری ہے ٹھیک ہے ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے کیسا مرض ہے تو وہ بھی بڑھا دیے کہ اللہ نے ان کے مرض کو ایسا بڑھا دیا جو ان کے دلوں میں بیماری تھی منافقین کے دلوں میں کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بیماری کو اور بڑھا دیا کہ تم کرو تم جو کر رہے ہو وہ کرو آخر کب تک آخری نتیجہ کیا وہ تو ہلاکت اور موت ہے اگر تم نہ بھی کچھ کام کر رہے ہو چاہے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو نا کافروں کے خلاف ہو یہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف ہو تو یہ جو تم کر رہے ہو آخر وہ کب تک آخری نتیجہ کیا وہ ہلاکت ہے اور موت ہے اس کے بعد ہم نے منافقین کی مثالیں بے بیان کی کہ وہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں یعنی کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم نے تو کوئی فساد نہیں مچایا لیکن صحیح معنی میں کہا وہ ہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچانے والے ہیں کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں کیا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں لیکن کیا وہ نفاق اور کینے اور حسد میں ایتنا آگے بڑھ گئے ہیں انسان کے انہوں نے اخلاقوں کو کیا ایسا تباہ کر دیا ہے ہیوانوں کی ستوں سے بھی وہ کیا وہ نیچے آگئے ہیں کہ وہ ایسے کام پر جو اینا منافق جو ہوتا ہے وہ ایسے کام کرنے پر اتراتا ہے کہ جو کبھی بھی بھلے مانس سے متصور متصور نہیں ہوتے جب انسان اپنی انسانی اخلاق کو کھو بیٹھتا ہے تو انسان زنگی کے ہر شعبے میں وہ فسادی فساد آ جاتا ہے تو فساد بھی ایسا عظیم جو نادریندے جانوروں سے متوقع ہیں ڈاکوں اور شوروں سے کیونکہ ان کے فساد کو قانون و حکومت کے مطابق کی طاقت سے روکا جا سکتا ہے مگر قانون جو انسان ہی جاری کرتے ہیں جب انسان انسان نہ رہا تو قانون کی کیا جوگت بنے گی کس کا تماشا آج کھلی آنکھوں ہر شخص ہر محکم ہے ہر ادارہ میں دیکھتا ہے تو کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لیا ہو تو وہ کہتے تھے ہم تو ایمان لیا ہے کہ ہم ایسا ایمان لے کر ہیں جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے گئے وہ اپنی یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ ہم تو کیا ایمان لے کر رہے ہیں اور ہم ایسے ایمان لے کر رہے ہیں جیسے یہ مسلمانوں کی کہا وہ بے وقوف سمجھتے تھے وہ مفسد سمجھتے تھے لیکن حقیقت میں کہا وہ خود مفسد ہیں خود فساد کرنے والے ہیں خود بے وقوف ہیں تو یہاں پر منافقین کی کہ انہوں نے کیا گمراہی کو ہتار کے بدلے میں خریدا کس طرح نہ خریدا کہ انہوں نے اسلام کو بہت قریب سے دیکھا کیونکہ جب وہ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے تھے ان سے باتیں کرتے تھے تو ظاہر سی بات تھے اللہ تعالیٰ ان کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو رحمتوں کو بہت قریب سے دیکھا وہ مسلمانوں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکاموں کو سنتے تھے لیکن وہ صرف سنتے تھے ان کے دلوں پر اس چیز کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی وہ اس چیز کا اثر اپنے سر پر لیتے تھے تو کیا وہ ان کے دل میں کفر تھا تو انہوں نے کہا ایمان کے بدلے کو کفر کو خریدا یعنی کہ کیا انہوں نے منافق ہونے کس کا جانا یہ تجارت کی بیوپاری کی ایک ایسی ردی اور تقریب سے چیز کی تو یہاں پر منافقین کی ایک مثال تو انہوں نے ایسے دی کہ منافقین کی مثال ایسی ہے کہ جس نے آگ جلائی پھر جب وہ روشن کر دیا آگ نے اسکریم کی جب مجھے اسی مثال کے بعد دیا جلاتے ہیں تو اس سے پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے تو ایک دم سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو لے لیتے ہیں اور اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیتے ہیں تو منافقین اس طرح سے ہے کہ دو طرح کے مناظمی ہوتے ہیں کہ ایک جو اپنے کفر میں بلکل پختہ تھے ایمان کا اظہار صرف دنیاوی مسلحت کی وجہ سے کرتے تھے ایمان اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کی حکانیت سے متاثر ہو کر کبھی کبھی سچے مسلمان ہونے کا ارادہ بھی کر لیتے تھے مگر دنیاوی غرض سامنے آ کر ان کو اس ارادے سے روک دیتی تھی یہ دو طرح کے منافقین تھے ایک اور مثال منافقین کے بارے میں یہاں دیگی ہے کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو آسمان میں اندھیری ہو بجلی چمک رہی ہو بادل جانا گرج رہی ہو تو وہ اس ڈر سے کہ کہیں ان کی بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی کو اچک نہ لے یا ان کے بادل کی گرج ہے ان کے دلوں کو پھار نہ دے تو وہ اپنی موت کے غرض سے اپنے کانوں میں انگڑیاں دے دیتے تھے تو آگے فرمائیں کہ اے لوگ کو عبادت کرو تم اپنے رکھ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم کیا پرہیزگار بنا آج سے کتنے عرصے پہلے ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا تھا کیا نہیں تو ہمیں کہ اس قرآن پاک کے ذریعے تمام جانا معلوم ہوا کہ ہاں یہ چیزیں تھیں اس طرح آسلم پر مشکلات آئیں یہ تقریفیں آئیں تو سب کیا ہمیں اس قرآن پاک کے ذریعے سے معلوم ہوا یہاں پر اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا آسمان کو بنایا کس طریقے سے کوئی ایسا کلام و تعالیٰ جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین سے اگر تم کہتے ہونا کہ یہ کتاب مسلمانوں نے اپنے طرف سے گھڑی ہے یا منگھڑت ہے تو کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت کہیں سے بھی لے ہو کیونکہ قرآن پاک جب سے نازل ہوا ہے تب سے لے کر آج تک ہرف ہمارے پاس موجود ہے اور اس جیسی کوئی صورت بھی کوئی نہیں لے کر آیا اور نہ ہی لے کر آ سکتا ہے تو جو نا اگر جو نا یہاں پھر اس کے بعد جہنم کے بارے میں بتا دیا کہ کیا ہے جہنم 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 جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی تم نہیں لے کر آ سکتے اگر تم نہ کر سکو اور امید ہے کہ امید کیا ہرگز نہیں کر سکتے تو تم کیا ڈرو اس آگ سے جس کا اندن کے لوگ ہیں اور پتھر ہیں جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں اب دیکھیں ایک جگہ تو ڈرا دیا دوسری جگہ مسلمانوں کو خوشحبری دی جاری ہے خوشحبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے کہ باغات ہیں ان کے نیچے نہرے بہتی ہیں نہرے ہیں تو ان کو کھانے کو دیا جائے گا اس میں کوئی پھل کہ دنیا اگر ہم جنت میں ایسے ہیں کہ بیٹھے ہیں جنت کا نظارہ سوچیں ذہن میں لے کر رہے ہیں کہ جنت کیا ہے ہم بیٹھے ہیں ہمارا دل کر رہا ہے کہ بھئی ہم جنہ اس چیز کو کھائیں تو کیا ہم ابھی صرف سوچ رہے ہیں ایسے بیٹھ کرنا صرف سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ چیز لیں تو کیا وہ خود بخود ٹوٹ کر آ کر ہماری جھولی میں ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے گی کہ بھئی تم نے سوچا اگر ہم جنہ دنیا میں سوچیں بھئی ہم نے یہ جیسے کہ آج کل آم کا سیزن ہے کہ ہم نے آم لینا ہے یہ آم کھانا ہے ہم جائیں گے اس کو خریدیں گے اپنے پیسے خرش کریں گے پھر اس کو لے کر آئیں گے اس کو کاٹیں گے پھر کھائیں گے کیا جنت میں تو ہم سے سوچ رہے ہیں ایسے بیٹھے ہیں اپنے ذہن میں بات ہے کہ یا اللہ کہ ہم میرے دل کر رہے ہیں آدمے آم کھاؤ تو کیا خود ٹوٹ کر درست سے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی ہونٹوں کے پاس آ جائے گا کہ وہ کہے گا کہ یہ آپ کا حکم میرے اللہ کا حکم کہ آپ جو نہ مجھے کھا لیں اس طرح کہ انسان پھر اس کو کھائے گا وہ پھل بھی ایسے کہ دنیا کے پھلوں میں تو وہ مٹھاس ہے ہی نہیں ستر گناہ زیادہ ان پھلوں میں مٹھاس ہوگی یہ صرف ایک جنت کا تصور ہے اس کے برعکس ہم دیکھیں دوزخ کو ناؤزباللہ استغفاللہ ہم سوچیں دنیا کی آگ ہم سے ہمارے ہاتھ جل جائے ہم سے برداش ہوگا بلکل بھی نہیں ہوگا تو یہ جہنم کی ستر گناہ آگ ہم کیسے برداش کریں گے نہیں کر سکتے نا ہم کیسے برداش کریں گے کہ اللہ ہم دوزخ میں جل رہے ہیں سوچیں ہم دوزخ میں جل رہے ہیں ہمارا ماس ہماری ہڈیاں کتنی تکلیف محسوس ہوگی ایک دم ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں نہیں بھئی نہیں ہم تو جنت کا تصور کریں گے وہ کیوں کریں گے ہم نیک عمل کریں گے تو جنت کا تصور کریں گے ہم گناہ کر رہے ہیں ہم یہ دنیا کی ہر برائی کر رہے ہیں اور تصور جنت کا کریں ایسا تو نہیں ہوتا نا تو کیا جنت حاصل کرنے کے لئے دنیا میں اپنے آپ کو دین میں لگاؤ اپنے آپ کو تھکاؤ تاکہ ہم جب کل جنت میں جائیں تو کیا ہم شربندہ نہ ہو ہم خوشی خوشی ہم کہیں کہ بھئی یا اللہ ہم نے تو دنیا میں برائی کی نہیں ہم نے تو نیکی کی نیکی کا حکم دیا ہے تو آج ہم نے جنت دیجئے ہم تو خود اللہ سے مانگیں یا اللہ ہم نے جنت دیجئے ہم نے تو بھئی دنیا میں تری تقلیف ہے برداشت کی ہم نے تو جنت چاہیے ہی پھر آج سائے فرماتے ہیں آگے کہ خلیفہ کے بے شک جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب ٹھیک ہے نائب کیا ایک اب نائب خلیفہ اب ایک جو نا کہتے ہیں کہ بڑا وزیر آزم اس کے ساتھ سیکیئرٹری ہوتی ہے جیسے کچھ بڑی بڑا عہدے کا انسان کے ساتھ ایک اس کا نوکر ہوتا ہے نوکر کیا مطلب اس کے ساتھ ہوتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو اس کے جگہ یہ کہام کرے گا یا وہ حکم دے دیتا ہے کہ اگر میرے غائب ہونے کی صورت ہے تو انہیں یہ کام کرنا ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں تو کیا فرشتوں نے کیا کہا کہ تو ایسا نائب قائم کرتا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے اس میں خون بہائے ہم پڑھتے رہتے ہیں تیجے خوبی انگی کیا انہوں نے کہا کہ جسے پہلے دنیا میں ایسا ہوں کہ وہ آ کر زمین میں فساد مچائے یا قتل و غالت کرے کیونکہ اس سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے اس لئے فرشتوں نے کہا کہ زمین پر جنات آباد تھے اور وہ ہر روح ایک دوسرے لڑتے جگڑتے کیا وہ قتل و غالت کرتے رہتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تو پھر انہوں نے اس لئے کہا کہ ہم نے اس لئے انہوں نے فرشتوں نے یہ بات کی کہ شاید اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ شخص بھی کہا زمین میں ایسا ہی فساد مچائے گا یا لڑائی جھگڑا کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں میں نے اس کو ایسے سکھایا ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تمام چیزوں کے نام پھر ان کا سامنے کیا یا جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا پھر ان کے ہر چیز قائن دیا گیا پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا گیا کہ بتاؤ تمہیں جو بتائے گئے ہیں اگر تم سچوں میں سے ہوتا ہو تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کے سب چیزوں کے نام بتایا تو فرشتے واقعی ہیں کیونکہ یہ خاص علم حضرت آدم علیہ السلام کے دیا گیا تھا فرشتے جو تھے نا وہ یہ تھے کہ صرف وہ صرف ایک اس کا کام کیا کرتے تھے کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرح سے حکم ہوتا تھا وہ خود سے کچھ نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے جو ان کو حکم ہوتا تھا صرف وہی وہ کام کو سرانجام دیتے تھے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کیا معلم کا درجہ دیا گیا فرشتوں کو طالب علم جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت اور تفوق ایک اہم صورت زاگے کے اس واقع سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے علوم میں بھی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے کیونکہ جس چیز کا ان کو علم نہیں تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کو بھی ان چیزوں کا اجمالی طور پر کسی نہ کسی درجہ میں علم دیا گئی ان کے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی گئی تو فرشتوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ سبحان آگا کہ آپ پاک ہیں کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے مگر جو آپ نے ہمیں بتایا یا ہمیں سکھایا تو اس کیا ہے اس کو ہر چیز کا علم ہے تو جب فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو ٹھیک ہے انہوں نے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائی ابلیس کے ابلیس کے وہ اس وقت زیادہ تر جنت میں ہی رہتا تھا فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا تو اس طرح سے جب اس نے اس چیز کی گزداخی کی سجدہ تعظیمی اس کے کہا تھا کہ یہاں پر سجدہ کون سا ہے تو یہاں پر سجدہ تعظیمی مراد ہے اس چیز کو ذہن میں غور کریے گا کہ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا کہ تعظیمی طور پر کسی کا سجدہ کیا کرتے تھے لیکن آج کے دور میں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ آج کاوی خورافات ہو گئی ہیں لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں درباروں پر سجدہ کرتے ہیں تو یہ سب غلط باتیں ہیں سجدہ تعظیمی صرف اس دور میں جائز تھا تو جب اس چیز سجدہ تعظیمی حکم دیا گیا تو تمام فرشتوں نے کہ سجدہ تعظیمی ادا کیا سوائی ابلیس کے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ کہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ جنت سے نکال کر دنیا میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اے آدم تجا اور تیری عورت کے جنت میں کھاؤ پیو جہاں سے تمہاں دل کرے محمد اب کیا ہر چیز کی اجازتی مگر ایک درغت سے ان کو منع کیا پھر کہ شیطان نے کیا کیا شیطان نے ان دونوں کو بھسلایا اور اسی درغت سے ان کو کھلایا تو کیا پھر ان دونوں کو بھی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بھی جنت سے نکال دیا کہ تم اتھر جاؤ زمین بھی کھنے کیونکہ تمہارے باز باز کے دشمن ہیں اور زمین ہی تمہارا ٹکانہ ہے تب سے یہ دنیا میں لوگ آباد ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا ان کی اہلاد ہوئی جسے دو بیٹے ہوئے اس کے ساتھ اس وہاں سے نسل چلتی آ رہی ہیں اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہے صورت میں کہ بنی اسرائیل کہ تم یاد کرو میری نعمتوں کو کہ ہم نے تمہیں بخشی اور پورا کرو میرے اہد کو اور میں پورا کروں گا تمہارے اہد کو ٹھیک ہے بنی اسرائیل کیوں تھے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان کی تعریف کیا ہے بنی اسرائیل کی ان کو کہا جاتا ہے یہ وہ قوم ہیں یعنی جو نبی کرنسل سلم پر امان لائے اور پہلی کتابوں تورید انجیل وغیرہ کا علم پی ان کے پاس تھا وہ لکھے پڑے لوگ کلاتے تھے ان میں سے بعض موسیٰ علیہ السلام پر امان رکھتے تھے اور عیسیٰ پر نہیں اب یہ دو باتیں ٹھیک ہے یہود کسے کہتے ہیں اور نصارہ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہود اسے کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر امان رکھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر امان وہ نہیں لاتے تھے ان کو یہود کہا جاتا ہے اور بعض موسیٰ علیہ السلام پر امان رکھتے تھے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں بانتے تھے یہ نصارہ کہلاتے ہیں یہ دو باتیں ہیں ان دونوں کو قرآن میں اہل کتاب بھی کہا گیا ان کو اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے دو کتاب تورید اور انجیل نازل ہوئی تھی تو ان کو اس وجہ سے اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے اور یہود اور نصارہ بھی کہا جاتا ہے یہ دو قوم بنی اسرائیل کی ہیں اب بنی اسرائیل کون سی قوم ہے بنی اسرائیل عبرانی زبان کا لاز ہے اس کے معنی کے عبداللہ کے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے ان کا دوسرا نام ہے باز اللہ ماں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے نام متعدد نہیں ہے صرف یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں یعقوب اور اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یعنی کہ عبداللہ کی ان کے اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے کی اولاد ہیں ہم پر ان کے نقشہ قدم پر چلنا چاہیے تو اس حیث نے بنی اسرائیل کو خطاب کر انشاءت فرمایا کہ پورا کرو تم میرے عہد کو یعنی تم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ توریت میں خضاللہ میساق بنی اسرائیل یہ سب سے اہم معاہدہ کہ ہم آپ کے دین پر عمل کریں گے تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا یعنی کہ کیا تو میں جنت دوں گا اب آگے نمازوں کے بارے میں نماز قائم کرو زکاة کرو روحو کرو روحو کرنے والوں کے ساتھ محکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو ان کے لوگوں کو تو یہاں پر تعمرون الناسہ کے بے عمل وعز کی معظمت بیان کی گئی کہ ایسا کہ خود تو وہ اس چیز پر عمل نہیں کرتا لیکن دوسروں کو کہا وہ اس کی نصیحتیں کرتا پھرتا ہے تو اس آیت میں نا یہ آیت نمبر سورہ بکرہ کی چوالس ہے تعمرون الناسہ بالبیعی وطنساؤنا انفساکم وانتم تطلون الكتابہ فلا تاقلون یہ کہا وہ خودت علمائی یہوث ہے اس آیت میں خطاب جنہا اگرچہ علمائی یہوث ہے یہوث کی تعریف میں نے بیچھے بتائی ان کو مرامت کی جاری کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتداروں یہ تلقین کرتے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو اور دین اسلام پر قاہم رہو مگر کہا ہم خود نفسانی خواہش رہ سے اتنے غروب تھے کہ اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے کیا خود تو مطلب عمل نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کہتے ہیں تم یہ کرو تم وہ کرو تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو ایسے انسان کے بارے میں بھی سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ جو خود تو عمل نہ کرتا ہو لیکن دوسروں کو اس چیز کا حکم دے کہ تم یہ کرو تم وہ کرو علم کے بارے میں بس طرح انہوں بھی سابری کہ تم مدد حاصل کرو صبر سے نماز سے اگر کوئی بہت پریشانی میں تکلیف میں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بھئی اگر تمہیں کوئی تکلیف آپ پہنچی ہے یا تمہیں جو نا کوئی بہت بڑی مصیبت آگئی ہے تم کیا جائے نماز سے نماز پڑھو اور صبر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس محلے سے اس تکلیف کو دور کر دیں گے تو یہاں پر آگے تمام بن اسرائیل کے قصے بیان کیے گئے کہ وہ کس طریقے سے کیا وہ کرتے تھے یہود نے سارا کیا تھے تو کیا ہر ڈرو اللہ تعالیٰ فرما دیں گا تم ڈرو اس دن سے جس دن بدلہ نہ بنے گا مطلب ہر شخص کو تو اپنی جان کی گواہی دینے پڑے گی کہ بھئی ہاں مصیبت گناہ سرزاد ہو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو بن اسرائیل کے بارے میں ایک اور یہاں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں ان پر کہ میں نے تمہیں کتنی نعمتیں دینی لیکن تم پھر بھی کتنے ناشکریں نکلے کہ تم کیا کفر کرتے ہو ایمان نہیں لاتے جبکہ رہائی دی ہم نے تم کو فیرعون کے لوگوں سے جو کرتے تھے تم کو بڑا عذاب زبا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو تو اس میں بھی کیا تمہارے رب کی دست تمہارے میں آزمائش تھی تو تمہارے لئے ہم نے کہا ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا انگرزموس علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ ہم نے کہا سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دیا بعد اس کے تم کہا شکر گزار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان ان کے جدہ جدہ کرنے والی کتاب دی تا کہ تم کیا ہدایت پالو تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہا کہ بے شک تم نے ظلم کی اپنے اوپر تو تم نے کہا میرے جانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورید لینے کے لیے جو نا تورید لینے کے لیے وہ دور کے پہار پر جانا بڑا تو ان کی قوم نے پیچھے سے کہا ایک معبود بنا لیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ان کو اس چیز کا علم ہو تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور میرے جانے کے بعد ایک بچڑے کو معبود بنا لیا تو تم کیا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو جو کہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے ورنہ تم حلاق کیے جاؤ گے اپنے ہی جانوں میں تو کیا انہوں نے کہا کہ جب تم نے کہا کہ موسیٰ کے ہرگز ہم نہیں مانیں گے تجھے یہاں تک گنگی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی قوم نے کہا یہود نے کہا انہوں نے کہا کہ ہم کیا ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ تم ہمیں یہ نہ بتا دے کہ اللہ تعالیٰ کو تم نے دیکھا ہے تو ہم بھی کہ اللہ تعالیٰ کو کھلا کھلا دیکھنا چاہتے ہیں تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اس پہاڑ پہ لی کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ ان کو اپنی جھلک دکھا دیجئے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جھلک دکھائی تو ان کو گئی بجلی کی کڑک نے آ کر پکڑ لیا اور وہ کہا وہاں پر سب کی سب بھی ہوش ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش ہے انہوں نے اپنے اردگرد دیکھا کتنے زیادے لوگ مطلب ایک مرے ہی ہوئے ہیں یہ بھی ہوش پڑے ہیں اللہ کے رسول اللہ آپ ان کو کیا ان کو زندہ کر دیجئے اگر ہم اپنی قوم کے پاس واپس لوٹوں گا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے اپنے اپنے اکنے ہوں نے قتل کر دیا تو کہ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ بتائے کہ جب ان کا پوری مطلب اس میں بتائے گے کہ جب انہوں نے پانی پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے تو انہوں نے کہا ہے کہ اپنا اصحا یعنی کہ پتھر جونا ان کو مار دیا جائے زمین کے اوپر تو اس سے بارہ چشمیں پھوٹیں گے تو جان لینا ہے کہ ہر قوم اس میں سے اپنا اپنا گھاٹ یعنی کہ تم کھاؤ اور پھر یہ اللہ کی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک معجزہ تھا کہا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی قوم نے جب پانی مانگا ان سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تو بردان کے دل میں بات ڈالی کہ تم کیا اپنا جونا لاتھی جونا اس کو زمین پہ مارا تو اس سے بارہ چشمیں پھوٹیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بارہ قبیلے تھے اور ہر قبیلہ اپنے اپنے ایک گھاٹ سے اس کو پانی پی لے اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے لئے کیا اللہ تعالیٰ ان کے لئے منوز سلوازمان سے اتارا کہ ان کے لئے کھانے پینے کی چیزیں اتاری پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اتاری تو انہوں نے کہا ان کی قومنا شکری ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک بھی چیز پر صبر نہیں کر سکتے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لئے زمین ویسے کا کھیتی نکالے ترکاری نکالے کہ تم ایک بہتر چیز کو کھونا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا تبارک اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہی بھی تو تم اترو مصر شہر کی طرف کہ تم کیا ہے دو تم مانگتے ہو وہ تمہارے لیے ان سب چیزیں اس میں ڈال دی گئی ہیں اور تم کیا اب محتاجی تمہاری قسمت میں ہے اور تم لوٹوں لینکے اور وہ لوٹے غزب کے ساتھ اللہ تعالی کے کہ انہوں نے دنیاوی چیزوں کو درجی دی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے نصرانی ان کے نصرانی ہوئے اور صحابی اور جو لوگ ایمان لے کر اللہ پر آخرت کے دن پر نیک عمل کہ ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس یعنی تین قومیں بتا دی یہودی نصرانی اور صحابی تو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهِ أَمْرُكُمْ اَن تَصْبَحُو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زبا کرو ایک گائیں وہ بولے کہ ہم جو ایک حmassہ تجا ان کا انہوں نے مزاک کیا کیونکہ ہم کیا ایک گائیں زبا کریں کہ تم کرتے ہو تو انہیں کہ عظم مرسل علیہ السلام نے کہا اگر میں جاہ لے esse hole تو انہیں کہا چلو ٹھیک ہے ہم زبا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کیجئے کہ وہ گائیں کیسی ہو تو اللہ د بارتر نے فرمایا کہ آپ ان سے کہئی کہ وہ گائیں نہ بوڑی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو بلکہ جوان ہو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر انہوں نے دوسرا سوال کہا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں ہمارے لئے کہ وہ گدنگا اس کا رنگ کیسا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا رنگ زرد رنگ کا ہو اور گہرا پیلا ہو کہ دکھنے میں وہ اچھی لگتی ہو پھر انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں مطلب ان کے متشابہ ان کے اس کے اشتباہ ہو گائیں کس کے متشابہ ہو تو ہم کو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس گائیں کو پا لیں گے لذا انہوں نے اپنے لئے اس چیزے کو خوض تگ کیا کر اللہ تعالیٰ حکم تھا کہ کیا گھائے گھائے کو اسے زبا کرو انہوں نے خود سوال کر کے اپنے اوپر اس چیزے کو تنگی میں لیا کے گئے ہیں وہ گائیں نہ سدھی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائیں ایسی ہو لا ظلول نہ سدھی ہوئی ہو تو سید جودتی ہو زمین کو ولادہ اس کی نا پانی دیتی ہو زمین کو بے عائب ہو نا اس پر کوئی داغ ہو پریلے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے میں جو نا مشابہ ہو اس جس کے تو بظاہر اس میں میں آپ کو خلاص اس کا یہ بتاتی ہوں اس میں بنی اسرائیل حضر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی قوم تو کیا بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کو پہلے ہو چکے ان کو ان کی نیکییں دیں کہ آپ لوگوں نے یہ آپ کو نعمتیں دی گئی ہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے لیکن کیا ان قوموں نے ان قوموں نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی مولی اور وہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر اپنے اوپر عذاب کو خود مول لیا کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیا تھا ان کو چھوڑ کر کے انہوں نے کفر کو اختیار کیا کفر کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کو ان کی برائی کا صلح ان کو دنیا میں دیا اگر اس سے سوائے محمد محمدیہ کے تمام قوموں کو دنیا میں ان کا عذاب آ چکا ہے جس قوم نے جس طرح کا کام کیا اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو ان کے کاموں کا انجام دنیا میں ہی ان کو عذاب کی صورت کو کسی جو نا آپ نے سنا ہو گئے کہ کوئی قوم ایسی تھی جن کو بارش نے لپیٹ میں لے لیا کوئی قوم جن آندھی کی لپیٹ میں آگی کوئی قوم جس کو زمین سمیت کیا وہ دھنس کی گئی زلزلے سمیت وہ زمین میں دھنس دیے گئے تو اسی صورت میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب خانہ کعبہ بنا خانہ کعبہ کے بارے میں کہا گیا بنی اسرائیل کی اسی میں سے کہ تم یاد کرو میری نعمتوں کو کہ ہم تم پر انعام کیا اور یہ کہ میں نے تمہیں فنزیلہ دی تمام جہان والوں پر تو کہتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ازمایا گیا ان کی چند کلمات چند باتوں کی وجہ سے کہ وہ پوری کر دیں کہ کیا ہے تاکہ جا کر وہ میری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پورا کر دیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ان کی اولاد کے ذریعے ازماعیا گیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کیا وہاں پر اپنی اولاد کے ذریعے کہ حضرت ان پر جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور پھر کتنی ہی تکلیف برداشت کیونہ نے دین کے خاطر کیا کیا نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خلیر اللہ کا لقب بھی دیا گیا ہے جس kita جیسے کہ ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنے ایک وجہ سے کہ جب ان کو آگ آگ جو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو ان کو ہم اللہ تعالیٰ ہم حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر تھنڈی اور ذریعہ سلامتی بن جا تو جو نمرود تھا اس وقت یہ حکم خداوندی آتش نمرود کی مطلق آیا تھا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو کہہ دے کہ جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ جن کے اجتماع کی جگہ لوگوں کے لئے اور آمن کی جگہ اور تم بناو ابراہیم کا مقام یعنی کہ نماز کی جگہ اور ہم نے حد کیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل سے کے پاک رکھے میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لئے اعتقاف کرنے والوں کے لئے رکو کرنے والوں کے لئے اور سجدہ کرنے والوں کے لئے تو حضرت خلیل اللہ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے حضرت مکہ اور بیت اللہ کے بنانے کی تفصیلی واقعہ تو اس آیت میں بیت اللہ کعبے کی تاریخی طرف اشارہ کہ حضرت خلیل اللہ اور اسماعیل اسلام کے ہاتھوں میں اس کی تعمیر چند نیز بیت اللہ مکہ مکرمہ کے خصوصیت کا ذکر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیرت تو آپ نے کافے سنی ہوگی کہ انہوں نے کس طرح تکلیف برداشت نہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کیسے کیسے امتحانات لیے اور انہوں نے امتحانات اللہ سبراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رہا میں کتنی قربانیاں دیں مال منال اہل و آیال خود اپنی نفسی خواہشات کو نظر انداز کر کہ تعمیر حکام ربانی میں مساریت کے جو کارنامے پیش کیے وہ آجائب روزکار میں سکنی دی کہ انہوں نے اپنے ہر چیز کو دین پر اپنی جان مال اپنے اہل و آیال تمام کے تمام کے دین پر وقت کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا میں خلیل اللہ کا لقب دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ اللہ خلیل اللہ کا مطبع ہے کہ اللہ کا دوست دین گی حضر ابراہیم علیہ السلام کو کسی اس کا لقب دیا کہ اللہ کے دوست کا لقب دیا گیا تو حضر ابراہیم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ آپ پڑھیں کہ ہماری رب جعلنا مسلمینہ کہ تو ہمیں بنا دے فنوردار اپنا و منصور یادنو ہرماری اولاد کو امت مسلمہ کو کہ ہمیں دکھا حج کے طریقے اور ہمیں سکھا اور ہم توبہ ہماری توبہ کو قبول کرنا توبہ قبول کرنے والا یہاں پر حج کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حج کا حکم نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی سے حضر ابراہیم علیہ السلام اسماعی علیہ السلام نے دعا گی کہ اللہ آپ ہمیں حج کا سکھائیے کہ کس طریقے سے حج ادا کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے تمام مسلمانوں اپنے ان کے عمال حج کو بھی مناسب کہا جاتا ہے کہ مقامات حج عرافات منا مزدلفہ کو بھی یہاں دونوں مرادر سکتے ہیں کہ ہم اعمال حج اور مقامات حج پوری طرح سمجھا دیجئے اور ہمیں کہہ دکھلا دیجئے اور وہ دیکھنا آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے اور دل سے بھی